السلام علیکم امید اکیب سب خیریہ سنگے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر آفشیت سے رکھیں آج کی ویڈیو تمام ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو پاک آرمی کو جوائن کنا چاہتے ہیں یا پاک آرمی میں کسی پوسٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ تمام قسم کے کنسرپس کلیر ہو سکیں چلے شروع کرتے ہیں پاک آرمی میں ایک ایس ایک پوسٹ ہے سنٹرل اللہ ڈیپورٹ ہے اس میں بھی اپلائی کیا چاہتا ہے اور پاک آرمی کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اس کی ڈیٹیل کو ضرور سنتی اس میں اپلائی کرنے کی عمر کتنی ہونے چاہیے عیج کتنی ہونے چاہیے اس میں اپلائی کرنے کی عیج جو ہے 18 سال سے لے کر 40 سال تک ہونے چاہیے اگر اس میں اپلائی کرنے کی تلیم کی بات کی جائے تو وہ پرائمری، میڈل، میٹرک، انٹر اور ماسٹر کوئی بھی ہو سکتی ہے اس میں تمام قسم کی جس کی بھی تلیم ہے یا جتنی بھی ایڈیوکیشن ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے اگر افکینسز کی بات کی جائے تو اس میں چار قسم کی بھی چار افکینسز کو انانس کیا ہے اس میں کون کون اپلائی کر سکتا ہے اس میں میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اگر الوکیشن کی بات کی جائے تو وہ کراچی پاکستان میں ہے کراچی والے اور پاکستان میں کوئی بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے جوٹیلیاں کس کس میں ہیں جوزیاں کس کس سے پوسٹ پہ ہی ہیں ایک ون نمبر ون پہ سٹورمن جو کہ تمام قسم کی سٹور چیزوں کو منیج کرتا ہے نمبر دو پہ ایک لیبرز جو کہ انسکل بھی ہو سکتا ہے جس سے کچھ بھی نہ آتا ہو وہ ایک لیبر وہ گورنمنٹ کی جو بھی حاصل کر سکتا ہے ایزا پاک آرمی میں نمبر تین پہ مشین اپریٹر ہے جو کہ مشین کو اپریٹ کرتا ہے یہ تینوں قسم کی پوسٹ ہیں اور اس میں کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے اور پاک آرمی کو جوائن کر سکتا ہے پاک آرمی کا حصہ بن سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسندہ یہ ہوگی ایسی ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لئے اپنا آم ہو سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ